بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹارنی جنرل نے جسٹس کازی فائزیسا کو کہا کہ آپ اس کیس میں فریق ہیں جس پر جسٹس کازی فائزیسا نے کہا کہ وہ اس میں فریق نہیں تھے بلکہ اس نے ویٹس ایپ میسج پر ملنے والی معلومات کی نشاندہی کی ہے کامرہ عدالت میں بدمذگی ہوتی رہی جسٹس کازی فائزیسا اور اٹارنی جنرل پاکستان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا چیف جسٹس صاحب نے لڑائی کے شدید ہونے سے بچنے کے لیے کیس نمٹانے کا اعلان کیا اور اٹھ جس میں گریدہ فاروقی نے لکھا چودری شجاعت کے بیٹے چودری سالک نے جسٹس کازی فائزیسا کو وٹس ایپ میسج کیا تھا انہیں وزیراعظم عمران خان کی طرف سے ترقیاتی فنڈز ملے ہیں ذرائع کے مطابق چودری سالک نے ثبوت بھی وٹس ایپ کیے تھے اس پر سب سے پہلے ٹویٹ کرتے ہوئے خاور گھومن نے سوال کیا کیا آج سپریم کورٹ نے اس کیس کو نمٹا نہیں دیا جس پر گریدہ فاروقی نے جواب دیا جی نمٹا دیا اس کے بعد جنیر سلیم نے گریدہ فاروقی کو جواب دیا محترمہ ساتھ یہ بھی لکھ دیتی کہ عدالت نے زیراعظم کی وضاحت کو تسلی بخش قرار دیا یا تو ان ثبوتوں کو سامنے لائیں جو قاضی فائزیسا کو بھیجے گئے یا پھر عدالت کے فیصلے کو مان لیں اگر یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے تو پہلے کی طرح ایک نئی پٹیشن تیار کریں اور ساتھی لفافوں کے سائن لے کر عدالت پہن جائیں اس کے بعد شہباز گل نے گریدہ فاروقی کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا محترمہ س پہلے آپ نے پی ٹی اے کے خلاف پٹیشن سائن کی تھی پیٹر پر تو رلیح ملنا مشکل ہے اس پر غریدہ فاروقی نے بھی جوابی ٹویٹ کیا محترم آپ صحافیوں سے الجنے کی بجائے زمینی حقائق کی فرسٹ ہینڈ نالج لے لیا کریں تو مستقل ایمبرسمنٹ سے بچ جائیں گے ذرا پتہ کر لیں دستاویزات آپ کے قریبی دفتر پہنچ چکی ہیں اصل صحافی سے آپ کو رلیح ملنا مشکل ہے شہباز گل نے جواب دیا جی بات درست ہے برینڈڈ ہینڈ ب ایک لینے سے بہتر ہے ہم نے تو یہاں اینکرز کیمرے لے کر بھی آگے آگے بھاگتے دیکھے ہیں بدقسمتی سے جن کا اپنا کنڈکٹ مستقل پروفیشنل ایمبرسمنٹ وہ دوسروں کو فرسٹ ہینڈ نالج کا تانہ دیتے ہیں اس کے بعد غریدہ فروقی ایک اور ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں میری اس ٹویٹ کے بعد چودری سالخ حسین کا مجھے فون آیا سکتی سے تردید کی کہ نہ تو جسٹس کازی فائزیسا کو جانتا ہوں نہ انہوں نے کوئی وٹس ایم میسج کیا جب کیونکہ جسٹس کازی فائزیسا نے یہ بات این اے سکسٹی فائیو کا حوالہ دے کر آج سپریم کورٹ کیس میں کہی اس پر شہباز گل نے کہا سالخ صاحب نے کنفرم کیا کہ انہوں نے ایسا میسج نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ آپ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بور رہی ہیں اور انہوں نے ایسا کوئی میسج نہیں کیا آپ اور آپ کے ذرائع پرلے درجے کے جھوٹے ہیں یہ ذرائع نہیں وٹس ایپ گروپ ہے مریم بی بی کا ایسا طرز عمل صحافت کے لیے ایک ایمبرسمنٹ سے کم نہیں اس پر گریدہ فروقی نے لکھا گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس کازی فائزیسا نے جو آج سپریم کورٹ میں کہا وہ غلط یا جھوٹ ہے آپ موزز جج صاحب اور مستقبل کے چیف جسٹس کی بات کو عالی عدالت میں جھوٹ کہہ رہے ہیں جس کی دستاویزات وہ اٹارنی جنرل کو دے چکے ہیں آپ کی ہمت ہے بھئی عدلیہ سمیز سب پر حملے کی اس پر شہباز گل نے گریدہ فروقی کو جواب دیتے ہوئے کہا موزز جج کا احترام ہم سب پر لازم ہے میں نے آپ کو اور آپ کے سورسز کو جھوٹا کہا کیونکہ آپ کے ٹویٹ میں آپ اور آپ کے جھوٹے ذرائع کا ذکر تھا پہلے بھی عالی عدالت پیپرا کا مطلب پتہ نہ ہونے پر آپ کی باز پرس کر چکی ہے جب جھوٹی ایکسپرٹ بن کر ڈیمز پر پروگرامز کر رہی تھیں اس بار ذرا دھیان کریں ایک سوشل میڈیا صارف نے جواب دیا محترمہ تھوڑی دیر پہلے آپ خود تردیدی ٹویٹ کر چکی ہیں اب اس کے بعد بھی ایسا رویہ امبیرسنگ ہے یا نہیں فیصلہ خود کر لیں ش ہمیں جو وٹس ایپ پر ہدایت آئے ہم نے تو وہ کرنا ہے دوستو اس محترمہ کو کیسے پتا چلا کہ چوتری شجاعت کے بیٹے نے قاضی فائز عیسیٰ کو وٹس ایپ میسج کیے جج صاحب نے تو وٹس ایپ میسج کرنے والے کا نام ہی نہیں بتایا جبکہ جج تو فون پر بھی رابطہ نہیں رکھتے ان کے تو نجی محفلوں پر جانے پر بھی پابندی ہوتی ہے غریدہ فاروق کی جج صاحب پر الزام لگا رہی ہیں کہ اس کے سیاستانوں سے رابطے ہیں اور اڈرا یہ شہواز گل کو رہی ملیہ آشمی نے کہا آج وٹس ایپ صحافی بینقاب ہوئے جو دن رات اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر عدالت پر وٹس ایپ جی ایٹی جیسے گھناؤنے الزام لگاتے تھے غریدہ نے اب چودری سالک کو نہیں چھوڑنا جس نے محترمہ کے جھوٹ کا بھنڈا فوڑا عثمان سعید بسرہ نے لکھا حاصد ہے بدگمان ہے تکلیح میں ہے وہ یا رب میرے رکیب کو صبریں چمیل دے ملیہ آشمی نے ایک اور ٹویٹ کیا غریدہ آپ کی اطلاع کے ل حالی بات درست ہوتی تو مجھ سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار سپریم کورٹ یہ کیس آج نمٹا کر سائیڈ پر نہ پٹکتی حضر مشوانی نے لکھا پاناما جی ایٹی کا دوران وٹس ایپ میسجز اور کارلز پر نواز شریف نے خوب ڈراما کیا تھا دوستو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ